آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز کے ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معاز اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھے یہ وسیعت کرتا ہوں نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ چھوڑنا چلیے جی دعا کا تیسرا حصہ بڑا پیارا ہے جی اور وہ کیا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بولے دعا کا تیسرا حصہ کیا ہے پہلا حصہ کیا ہے دوہرائیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا دوسرا حصہ وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور تیسرا حصہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاو کا کیا مطلب ہے اور اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو قی ہے نا قی یہ پورا فیل ہے فیلِ عمر قی بچا بولے یہ کیا ہے پورا فیلِ عمر ہے قی کا کیا مطلب ہے بچا نا جانے پہ چاہنے ہیں نا کیا مطلب ہے نا کا ہمیں اور بچا ہمیں اب سوال ہے کس سے بچا عَذَابَ النَّارِ عَذَاب کا مطلب عذاب اور اننار کا مطلب بولیں اننار کا مطلب آگ اللہ حکم ہے اچھا جی یہاں پر ایک بڑا پیارا نکتہ ہے آپ اس چیز کو سمد لیجئے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن آدم کے سارے کے سارے بیٹے کیا ہیں آدم کی اولاد کیا ہے خطاکار ہے وَخِیرُ الْخَطَائِينَ اَتْتَوَّابُونَ لیکن خطاکاروں میں سب سے بہترین کون ہے بولے خطاکاروں میں سب سے بہترین کون ہے جی اَتْتَوَّابُونَ سب سے بہترین کون ہے اَتْتَوَّابُونَ آپ پڑھ چکے ہیں اَتْتَوَّابُونَ کیا مطلب اِتَوَّابُونَ کا توبہ کرنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے رجوع کرنے والے دیکھئے انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے نا اس گناہ کی یا ان برائیوں کی گناہوں کی دلنے کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے بولے جی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے سے یہ سب سے پہلی صورت ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے نمبر دو دنیا دنیاوی جو اس پر مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے آپ کو پتہ ہے حدیث کے اندر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف کرتا ہے ایک حدیث کی الفاظ ہے نصب اور وصب مطلب اگر کوئی دماغی پریشانی بھی مومین کو پہنچتی ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف کرتا ہے اللہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب مریض کی عیادت کرتے ہیں تو کیا الفاظ مریض کو کہنا سنت ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے کیا الفاظ کہنا سنت ہے لا بأس طہور انشاءاللہ لا بأس طہور کیا مطلب لا بأس پریشان مت ہوں طہور انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے لئے تحارت کا باعث ہوگی اچھا اب سوال یہ ہے بیماری کیسے تحارت کا باعث ہوگی مطلب یہ کہ یہ بیماری اصل میں آپ کے لئے گناہوں اور برائیوں سے تحارت آپ کو بالکل پاک صاف کر دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں اتنی آزمائشیں آتی ہیں اتنی آزمائشیں آتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا اللہ تو دیکھیں کتنی بڑی رب کی رحمت ہے ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں بیماری آئی پریشانی آئی یہ ہو گیا ہم اس پر آہو بکا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شاید یہ بیماری مجھے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لئے آئی ہو اللہ تو چلیں جی دوبارہ دو رہے ہیں گناہوں کی پاکی کی سب سے پہلی صورت کیا ہے بولیں توبہ اور استغفار نمبر دو دنیا کی مشکلات بیماریاں تکلیفیں قریبی احباب کی وفات کوئی بھی پریشانیاں مال جان اولاد کے اندر نقصان کا ہو جانا کوئی بھی پریشانی اچھا موت کے وقت کی سختیاں اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے قبر کی سختیاں اور قبر کا عذاب اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن کی سختیاں اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے دیکھئے نا کتنا ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور کیسے ہمارا رب معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کے لئے معافی کے کتنے مواقع اللہ نے ہمیں دیئے اللہ پھر بھی مطلب اگر ان سب کے باوجود بھی اگر اس کے ذمہ کچھ گناہ باقی ہیں تو پھر اس کے لئے کیا ہے جہنم کی آگ اور اگر وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خاتمہ ہوا تو ایک نہ ایک دن وہ آگ سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اپنے گناہوں کا بدلہ آگ میں لینے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا چلیے جی بتائیے ان جتنے بھی گناہوں کی معافی کی صورتیں آئیں گناہوں کے دلنے کی صورتیں آئیں ان میں سب سے آسان کیا ہے بولے سب سے آسان کیا ہے یاد رکھے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ میرے پر مشکل آئے تاکہ میرے گناہ معاف ہوں قطعا نہیں بولے شریعت نے اس کی اجازت آپ اپنے لئے مسیبت یا مشکل کی تمنا نہیں کر سکتے ہاں آپ توبہ اور استغفار کریں جس کے ذریعے اللہ آپ کے گناہوں کو بولے جس کے ذریعے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم اس دعا میں کیا کہتے ہیں وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار چلیں جی پہلی دعا ذرا میرے ساتھ دو رائیں دعا کے تین حصے ہیں کون کون سے نہیں نہیں ایک مند ایک مند سب ہم ایک ساتھ دو رائیں گے چلیے جی تین حصے ہیں سب ایک ساتھ دو رائیں گے پہلا حصہ ربنا دوسرا حصہ وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا اور تیسرا حصہ وَقِنَا عذاب النار دیکھیں یہ جو دعاوں کے حصے بنا کر آپ کو یاد کروائی جاری ہے نا یہ صرف اس لیے کہ کل جب آپ دعائیں پڑھیں تو صرف ایک زبان کا ذکر نہ ہو بلکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے یا میں اپنی زبان سے اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے اور اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے محفوظ رکھ چلیے جی دوسری دعا کی طرف آتے ہیں اور دیکھیں یہ دوسری دعا اس لیے اتنی پیاری ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز بڑا پیارہ ہے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت معاذ پورا نام ان کا کیا ہے حضرت معاذ بن بولے پورا نام کیا ہے حضرت معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ سے پکڑا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا معاذ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو میرے اور آپ کے ایمان کا کوئی ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لیکن یہاں پر کیا ہو رہے ہیں حضرت معاذ نہیں فرمارے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کیا کہہ رہے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے اور اے معاذ میں تجھے یہ وسیعت کرتا ہوں نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ چھوڑنا کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہاں سے پڑھتے ہیں کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج کی زہر کی نماز کے بعد سے یہ الفاظ کہنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ سب ارادہ کرتے ہیں جی چلیں اب ہم نے ارادہ کر لیا تو اس دعا کو سیکھئے بڑی پیاری دعا ہے اور یہ شروع ہو رہی ہے اللہم سے اور صحیح حدیث کے اندر ربی سے بھی درست ہے ربی اعنی آپ ربی اعنی کہہ لیجئے یا پھر آپ کیا کہہ دیجئے اللہم اعنی اللہم کا کیا مطلب ہے اے اللہ اعن مدد کر نی اے اللہ اعن مدد کر نی میری اے اللہ مدد کر میری اچھا جی ہم اللہ سے تین چیزوں پر اللہ کی مدد طلب کریں بولے کتنی چیزوں پر اللہ کی مدد طلب کریں کتنی چیزوں پر اللہ کی مدد طلب کریں تین کون کون سی عربی میں دہر آئے عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ بڑی پیاری دعا اے اللہ میری مدد کر عَلَى ذِكْرِكَ کیا مطلب عَلَى ذِكْرِكَ پڑھ چکے نا اب ذِكْرِكَ مطلب تیرے ذکر تیری یاد پر اے اللہ تجھے یاد کرنے پر تیرے ذکر پر اے اللہ میری مدد کر نمبر دو وَشُكْرِكَ وَاو کا کیا مطلب ہے اور شکر شکر کا تیرہ یعنی ہے اللہ تیرہ شکر کرنے پر تُو میری اور نمبر تین وَحُسْنِ ابھی آپ نے پڑھا اور اچھی عبادت کا تیری عبادت اور تیری اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد کر تو بولیں ہم کتنی چیزوں پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں نماز کے بعد کون کون سی تین چیزیں عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادتِكَ دیکھیں نماز تو ہے یہ اللہ کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمائے نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لئے نماز تو پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے تکبیرِ تحریمہ سے لے کر تسلیم تک پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے ابھی آپ نے سلام پھیرا اور آپ پھر کہہیں اللہ اپنا ذکر کرنے پر میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں مطلب ہے اللہ اگلی نماز کے لئے بھی آ سکوں یہ نہ ہو کہ یہ نماز آخری ہو اور شکری کا اے اللہ تُو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق اتا کی تو اے اللہ اب شکر بھی کرنے کی توفیق دے کہ الحمدللہ میں نے تیرے لئے نماز کو پڑھا اور اے اللہ اس نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے وحسن عبادتی کا تو اپنی اور اچھی عبادت کرنے کی اے اللہ مجھے اے اللہ مجھے توفیق اتا کر دے موسیقی موسیقی موسیقی